حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ سرز کی اے مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں رب نے فرمایا لن تارانی تم مجھے نہیں دیکھ سکتا اسرار کیا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں کہا ٹھیک ہے تور پہ آجانا تور پہ ایک تجلی ایک جلوہ گراؤں گا اگر تو برداشت کر گیا تو پھر دیکھ لیں گے آپ ستر علماء بنی اسرائیل کے لے کر وہاں چلے گئے ایک تجلی رب کی طرف سے آئی پہاڑ سرمہ بن گیا موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور ستر علماء بنی اسرائیل کے فوت ہو گئے پھر اللہ کے حکم سے وہ زندہ کر دئیے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہوش آ گیا لیکن وہ جو تجلی تھی نا اس کا نور اور اس کا سرمہ ایسا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں لگ گیا کہ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام تیس میل دور کالی چونٹی کو سخت اندھیرے میں کالے پہاڑ پر چلتے ہوئے دیکھ لیا کرتے تھے یعنی یہ نور حق کا ایسا سرمہ لگ گیا تیس میل دور ہاتھی نہیں چونٹی کالے پہاڑ پر کالے مرسم میں چل رہی ہے موسیٰ علیہ السلام دیکھ لیا کرتے تھے اور یہاں کیا چیز تھی تجلی تھی جلوہ نہیں تھا انڈریکٹ تھا ڈریکٹ نہیں تھا بے ہوش ہو گئے ہوش میں نہیں رہے اور ابھی در آئیے جب میرے آقا میراج پر گئے انڈریکٹ نہیں ڈریکٹ دیکھا اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا تجلی نہیں ذات کو دیکھا اور ہوش میں رہے بتائیے ان آنکھوں سے کائنات کا کوئی غیب کیسے چھپ سکتا ہے